اسلام علیکم میرا نام ہے رزوان عمید ہے کہ آپ سب لوگ ہیری ایسے ہوں گے میں پرتگال کی سیٹی ایوین روکیس ٹیلو میں آپ کی حضور میں حاضر ہوں تو دیکھنے والے سب بھی ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ویڈیو کے مجھے کمنٹس کیا کریں جانکہ ہم اپنی آپ کی جو رائے ہے ہم اس کو نیکس ویڈیو میں شامل کریں جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیس کے بارے میں جس کو ڈیفرنٹ ناموں سے لوگ پرتگال کے اندر پکارتے ہیں اس کو نیس بھی کہا جاتا ہے سوشل سیکیورٹی نمبر بھی کہا جاتا ہے اور سگرانسو سوشیال نمبروں بھی اس کو کہا جاتا ہے تو ابھی جو بھی بندہ پرتگال میں آئے گا چاہے وہ اپنی فیملی بلائے یا وہ سٹڈی ویزے پہ آئے یا وہ کسی بھی پراسیس سے وہ پرتگال کے اندر انٹری کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کو نیس نمبر لینا پڑتا ہے اس کے بعد اس کو نیس نمبر جو شوشل سیکیورٹی نمبر ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے تو جی ویور پرتگال کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت ہی ایک ایزی وی بنایا ہوا ہے جو کہ یہاں بہت زیادہ جنٹ مافیا ہے وہ آپ سے کافی پیسے لیتے ہیں اور کافی طریقہ کار سے اور کافی طریقہ کار سنانے کے بعد آپ سے پیسے لے کر تو آپ کو شوشل سیکیورٹی نمبر اپلائی کر کر دیتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یا کوئی اتنا ٹف نہیں ہے کہ آپ کسی سے پہلے سیکھیں یا اس کے بعد اپلائی کریں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے نف بننے کے بعد شوشل سیکیورٹی نمبر ہے جو کیسے اپلائی آن لائن ہی ان کی ویب سیٹ سے کر سکتے ہیں اور کیسے رسیب کر سکتے ہیں اور کن کن ڈاکومنٹس کی ہمیں ضرورت پڑے گی ٹیسٹ اپ سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تین دین ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت پڑے گی یہ سب سے پہلے آپ کو نف نمبر جو آپ نے آلائی پرتگال آنے کے بعد اپلائی کر کے آپ کو رسیب ہو گیا ہوگا اس کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ کو آپ کے ایڈنٹیفکیشن ڈاکومنٹس جو کہ آپ کا ہوم کنٹری چاہے آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں یا نیپال سے ہیں یا پاکستان سے ہیں آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ کے پاس ایک فیس ایڈنٹیفکیشن پروف ہونا چاہیے جو آپ کا ہوم کنٹری کا پاسپورٹ ہے وہ ہی ادھر ایسیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے یہ جو دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں آپ نے اپنے ساتھ رکھنیاں اگر کوئی بھی بندہ انڈر ایٹین ہے تو اس کو ریپریزینٹر کی ضرورت پڑے گی جو انڈر ایٹین نہیں ہے اس کو ریپریزینٹر کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایسے ہی آرلین سوشل سگریانسو کی ویب سیٹ پر جا کر اپلائی کرتا ہے اور اس کو ویڈنگ ون ویک یا میکسیمم ٹو ویک کے اندر ان کو ان کی جو ای میل آئی ڈی ساتھ اس نے اٹیچ کی ہوتی ہے اس کے اوپر رسیب ہو جاتا ہے تو جی ویور ابھی ہم چلتے ہیں دیکسٹ اپ سکرین کے اوپر اور آپ کو انس کی ملومات اور اس کا جو فارم ہے اور کس طویل سے آپ اس کو اپلائی کریں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکسٹ اپ سکرین پر آگے ہیں تو اس کے اوپر جو ویب سیٹ شو ہو رہی ہے یہ لاغ ان کرنے کے لیے ہے ڈیلٹا ہے آپ نیچے جانا ہے آپ نے تو یہ جو ویب سیٹ ہے www.seg.social.pt آپ نے اس کے اوپر کلک کر رہا ہے جب یہ اوپر ہو جائے گی تو آپ اتر سے اپنی لینگوز چینج کر سکتے ہیں یہ لینگوز چینج ہونے کے بعد جدھر یہ لکھا ہوا ہے سیٹیزم آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے والی سیٹ پر لکھا ہے ریجیسٹریشن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے سلائیڈ کو نیچے کی طرف کریں گے تو یہ دوسرے نمبر کے اوپر شو ہو رہا ہے یہ فارن سیٹیزم ویداؤٹ سیٹیزم کانٹ کے لیے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ایک نیچ پیج دوسرے پیج ایک اوپن ہو جائے گا تو ایک فارم آپ کو ملے گا جو آپ نے فیل کر کے دینا ہے تو سب سے پہلے جو اپٹیکن کا نام ہے آپ نے ادھر اس کا نام لکھنا ہے اگر اس کا نام ہے علی اکبر خان ہے تو آپ نے علی اکبر جو خان ہے وہ اس کا سر نیم ہوگا پھر اس کا جو اپٹیکن کا پیرٹس نیم ہے وہ ادھر مینشن کرنا ہے اگر اس کا نام احمد علی خان ہے تو آپ جو احمد علی اوپر لکھیں گے اور جو اس کا خان سر نیم ہوگا وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے پھر نیکسٹ آپ نے اس جگہ کے اوپر اس کا والدہ کا اس کے مدر نیم لکھنا ہے مدر کا جو لاس نیم ہوگا اگر اس کی دیٹ اف برٹس ہے دو ہزار اور آپ نے سلائٹ ڈال کے تو اس کا منت جیسے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک اگزیمپل دی ہوئی ہے تو اسی طرح اس کو ٹائپ کرنے آپ نے اس کے بعد نیکسٹ جنڈر وہ آپ وہ آپ نے میل یا فی میل زیرہ وہ میل نام لکھا ہو میل کا کریں گے اس کے بعد اس کا میریڈ ہے سنگل ہے یہ چیز مینشن کرنی ہے تو پھر آپ نے ادھر یہ بھی چیز مینشن کر کے پھر ہم نیکسٹ پہ جائیں گے جس اپلیکنٹ کا ہم نام نہیں سپلائی کر رہے ہیں اس کا کنٹری آف برت اگر وہ پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے تو ہم ادھر اس کا مینشن کریں گے نیپال سے ہے پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے تو ادھر جو شو ہو رہا ہے وہ پرتگیشی لینگویج میں شو ہو رہا ہے تو یہ جو پی کے لکھا ہویا ہے یہ پاکستان یہ جو ہے یہ پاکستان ان کی پرتگیشی لینگویج میں ہے آپ یہ مینشن کریں گے اس کے بعد پلیس آف برت ہے جو وہ مینشن کریں گے وہ کی سٹی سے ہے لاہور سے ہے یا کراچی سے ہیں نشنالٹیز ہے ان کے پاس پاسپورٹ جہاں آپ شو کریں گے وہ ہی نشنالٹی ہوگی ان کے پاس پاکستانی شو کریں گے یہ سیول ایڈیفکیشن ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے پاسپورٹ کرنا ہے سیول ایڈیفکیشن ڈاکومنٹس جو پاسپورٹ کا نمبر ہوگا آپ نے اس کے بعد ادھر وہ ایڈ کرنا ہے اس جگر اوپر پاسپورٹ کا جو ایکسپیری ڈیٹ ہوگی ادھر آپ نے وہ مینشن کرنی ہے یا انہوں نے اپنے ایکسیمپل دی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ نے وہ مینشن کرنی ہے پاسپورٹ دو ہزار ستائیس میں ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ نے دو ہزار ستائیس اور اس کے بعد اس کا منتھ اور اس کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ نے ڈال دینی ہے جس اپکANE کا ہم نھیس اپلائی کر رہے ہیں اس کا جوا نیف نمبر ہے وہ آپ نے اس نمبر کے اوپر یہ جو لکھا ہوئی ہے ٹیکسپیر نمبر ہے یہ ہی مینشن ایکسپلائی کرنے آپ نے اور strongest اپکار ہمنیس اپلائی کر رہے ہیں اس کا ریزیڈنس ادریس جو اس کا نریف کے اوپر ہوگا جو اس کا prosper کے ہوگا وہ ایڈ کریا مکر اس کا پورتگیس ادریس آگہ جو پورتگیس کا اپنے لکھنا ہے گا اب اس کا موائل نمبر اٹیچ کریں گے اسے کے اوپر اس کا موائل نمبر ایڈ کریں گے یہ کنٹری کوڈھ نمبر پہ لے ایڈ کریں گے نہیں نیچٹ وزکا مرایا نمبر اٹیچ کریں گے ای میال آئی ڈی ہے کریں گے در ایڈ کرنگے اس کے جگہ اوپر اور داکومنٹ Haap نے اوپر اس کا پاسپورٹ کا نمبر دیا ہوا ہوا ہے اسی اپلیکن کا جو پاسپورٹ ہوگا وہ ہم اس کی کاپی جو ہے ایدھر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ریپریزینٹیو ہے تو آپ اس کو ایدھر کلک کر کے اس جگہ کے اوپر اس کا ریزیڈنس جو ہے پرتگال کا وہ ایڈ کریں گے اپلوڈ کریں گے اس جگہ کے اوپر اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو ہتم کہا دینا میں کہیں بندوں کا پلائک کیا ہے تو مش آ جاتا ہے ضرورت نہیں پڑتی اگر وہ انڈر ایٹین ہے تو پھر آپ لازمی ریپریزینٹیو جو ہے اس کا جو والد ہیں جو اتر موجود ہیں جن کے وہ بیہاب کے اوپر ادھر آیا ہے اس کا وہ آپ ریپریزینٹیو کے اوپر اس کا ایڈی کار جو ہے پرتگال کا وہ ایڈ کریں گے ابھی یہ نئی چیز آئی ہے آئیمہ کی طرف سے یہ جو نکھیے والی لاست ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو فارم آپ نے فیل کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کو آئیمہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کا جو فارنگ ایمیگریشن ایجنسی ہے اس کے ٹیکس کے اوپر آپ کی تمام معلومات پہنگ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے نیکس جو ہے وہ آئیم ناٹ ای ریپورٹ اور اس جگہ کے اوپر جا کے آپ نے اس کو سبمنٹ کر دینا تو ظاہر ہم نے پورا فارم فیل نہیں کیا تو اس لیے وہ سرم نہیں ہو سکا جو میں نے آپ کو موبائل سکرین کے اوپر یا ڈیکس ٹاپ سکرین کے اوپر جو آپ کے ساتھ میں نے انفرمیشن شیئر کی ہے کہ آپ نیس نمبر اس کو شوشل سکورٹی نمبر اور سگرانسو شوشلیال بھی کہا جاتا ہے وہ کیسے اپلائی کرتے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوا ہوگا اور آپ اس سے فیدہ حاصل کریں گے اور جو جنٹ مافیا ہے آپ اسے بچیں کریں گے اور اپنے موبائل کے اوپر اور اپنی ایک سسٹم کے اوپر اپنے گھر بیٹھ کر اپنے دوست اور عزیز وقارب کا نشف نمبر اپلائی کریں گے اور اس سے فیدہ اٹھائیں گے تو انشاء اللہ نیٹ اپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ